اسلام آباد میں چودہ سال کی بچی بر بہترین تشدد سیول جج کی کم سن گھریلو ملازمہ کی حالت غیر پورا جسم سوج گیا سر پر زخموں کے پندرہ نشان زخموں میں کیڑے پڑ گئے جج کی اہلیہ نے بچی کی ماں کو سرگودہ سے راول پنڈی بلایا تشفیشناک حالت میں حوالے کیا اور واپس گھر چلی آئی ماں زخموں سے چور اولاد کو ہسپتال لے آئی بچی کی خراب حالت دیکھ کر ڈاکٹرز بھی پریشان پولیس کو بلا لیا ماں باپ نے سیول جج جاسم حفیظ کی بیوی پر تشدد کا الزام لگا دیا سیول جج نے الزام جھوٹا قرار دے دیا الٹا بچی کی والدہ کو مار پیٹ کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا بیوی نے بچی کو ماں کے پاس ہڑا تو ماں نے بچی کو مارنا شروع کر دیا سیول جج بچی کی زخموں سے بھی انجان بولے بچی سر پر ثقاف بانتی تھی اس لئے چوٹوں کا علم نہیں پولیس نے بچی کو ملازمت پر لگانے والے شخص کو حراست میں لے لیا مزید قانونی کاروائی کے لیے والدین کی درخواست کا انتظار بچی کو علاج کے لیے لہور منتقل کر دیا گیا وفاقی وزید شیری رحمان اپنی ہی حکومت میں ہوئی مہنگائی پر میڈیا پر برس پڑی پریس کانفرنس میں کہا کہ عام آدمی کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے میڈیا کچھ ٹھوس خبروں پر بھی توجہ دے اس پر توجہ دی جائے پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں شیری رحمان نے کہا کہ کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزید آزم کا تاج پہنایا گیا نہ کوئی نام پیپلز پارٹی کو پیش کیا گیا نہ ہم نے کسی نام پر اتفاق کیا نگران حکومت کے لیے غیر جانب داری ایک لازمی ضرورت ہے شیری رحمان کا اشارہ نون لی کے رہنما وفاقی وزیر اسحاق دار کی طرف تھا جن کے حوالے سے کل یہ خبریں مختلف میڈیا پلاتفارمز پر چلیں کہ انہیں نگران وزید آزم بنائے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے خود اسحاق دار سے بھی ایک انٹرویو میں سوال ہوا تو انہوں نے تردید نہیں کی آج فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اسحاق دار کا نام آج تک پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا اگر پیپلز پارٹی کے پاس نام آتا ہے تو ہم بھی اپنے نام پیش کرتے نگران حکومت کو ہم فیصلوں کے اختیار دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز صریف نے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اشارہ دے دیا کہا اگلے ماں نگران حکومت آئے گی نگران حکومت کو معیشت کی بہارے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے قابل عمل قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ فیصلہ سازی وقت پر ہو گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم کا اندیا دیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم زیر غور ہے تاکہ نگران وزیر اعظم اپنی مدت کے دوران معیشت سے جڑے اہم فیصلے کر سکے کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ کیا اسحاق ڈار بنیں گے نگران وزیر اعظم؟ وفاقی وزیر اور نون لیگی راہنما نے گزشتہ روز انٹرویو میں سوال پر تردید نہیں کی یہ کہا کہ انہیں جو بھی ذمہ داری سوپی گئی وہ انہوں نے نبھائی ہے نون لیگی راہنما وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے لیڈر آف تا ہاؤس تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے اسحاق ڈار کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ اس کے اہل ہیں حکومتی اتحاد میں شامل جی ایو آئی کے رہنما حافظ ہمدولا نے کہا کہ اسحاق ڈار کا فیصلہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم کے پلاتفارم پر نہیں ہوا تحریک انصاف کے ترجمہ نے کہا کہ نون لیگ غیر جانبدار شخص کے بجائے اپنے وزیر خزانہ کو نگران وزیر اعظم بنانے جا رہی ہے جمہوریت کے ساتھ ایسا مزاق ختم ہونا چاہیے جج کو انصاف چاہیے چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے ایڈیشن سیشن کورٹ کے جرچ نے اسلام آباد ہائے کورٹ سے رجوع کر لیا توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ریمارکس یہ ہے کہ ان سے منصوف فیس بک پوسٹ کمرہ عدالت میں دکھانے پر ایف آئی اے کو بھی تحقیقات کے لیے لکھ دیا ہے سب کے سامنے فیس بک پوسٹ کے کاغذات لہرائے گئے کوئی کسی کے لیے جرچ نہیں بن سکتا انہیں بھی انصاف شاہیے چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں آج بھی جج ہمایوں دلاور اور وکیل خواجہ حرس کے درمیان تقرار چیئرمن تحریک انصاف کے وکیل نے جج سے کہا عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ گواہ کے دستخط اور انیشلز اصلی ہیں جج ہمایوں دلاور نے کہا آپ عدالت کو فیصلہ یا ریمارکس دینے سے نہیں روک سکتے خواجہ حرس نے جوابی جملہ دیا کہ آپ تو ہمیں وقت پر فیصلہ بھی موہیہ نہیں کرتے جج نے کہا آپ سینئر وکیل ہیں آپ کے رویے پر افسوس ہے خواجہ حرس نے کہا اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں دوران اس سماعت جراع میں گواہ وکاس ملک نے بتائے کہ ان کی موجودگی میں توشہ خانہ کے طائف کی جانچ برطال نہیں ہوئی پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران عطا تارر کا مبینہ آڈیو پیغام جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں سنا دیا آڈیو پیغام میں عطا تارر نون لی کے ساتھ تھی اور حامیوں کو عدالت پہنچنے کا کہتے سنائی دے رہی ہیں عطا تارر کہتے ہیں کہ وہ پچھلے ایک دیر سال سے وکلا کو موبیلائز کر رہی ہیں اوپوزیشن میں تھے تب بھی کرتے تھے پتہ نہیں کوئی پرانی آڈیو ہے یا بنائی گئی آڈیو ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے تو کوئی جرم نہیں کیا اگر ایسا کچھ ہے تو عدالت لے جائے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو آؤٹ پلاس کر دیا آئی لینڈرز نوجوان لیکس پینر ابرار احمد کی گھونتی گیندوں کا سامنا نہ کر سکے ایک سو چیہ سٹ رنس پر ڈھیر ہو گئے ابرار نے انتر رنس کے بس چار شکار کیے نسیم شاہ نے بھی تین وکٹے حاصل کی پاکستان کے عبداللہ شفیق اور شان مسود کی نصف سینچری شان اکیاون اور امام الحق چھے رنس پر آؤٹ ہو گئے پاکستان نے دن کے اختتام تک دو وکٹ کے نقصان پر ایک سو پینتالیس رنس بنا لیے جبکہ اکیس رنس کا خسارہ ابھی باقی ہے عبداللہ شفیق چوہتر اور بابر آزم آٹھ رنس کے ساتھ نوٹ آؤٹ ہیں نورت ناظم آباد نورت کراچی اس ارجانی اس کی امتے انتیس اور گلستان جوہر سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش بچے بڑے موسم سے لطف اندوز ہونے سڑکوں پر نکل آئے نورت کراچی میں نکاسی نہ ہونے سے برساتی پانی کے نالے ابل پڑے بارش کا پانی نشیبی آبادیوں میں داخل سڑکیں تالاب بن گئیں پاور ہوس چورنگی دو منٹ چورنگی ناکن چورنگی پر درجنوں گاڑیاں بند سڑکوں پر ٹرافک جیم کئی علاقوں سے بجلی بندش کی بھی شکایات محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں مزید بارش کی پیش گوئی ہیدرابار ٹرنوالایار جام شورو کوٹری مٹیاری حالہ اور دادو سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری وزیر آسم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئیم ایف کی شرط کی وجہ سے مجبوری میں بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے لائف لائن اور پروٹیکٹس سارفین اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے دو سو یونٹ تک کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تریسٹھ فیصد گھریلو سارفین پر بوچ نہیں پڑے گا اکتیس فیصد سارفین کو جزوی سبسیڈی دی گئی ہے پاکستان اور آزربائی جان کے مابین پیٹرولیم کی سنت میں تاون کے معاہدے پر دسخت کی تقریب سے خطاب کہا آزربائی جان ہر مہینے ایک جہاز الینجی آفر کرے گا قیمت مارکٹ کی مطابق ہوئی تو پاکستان خرید لے گا ماذرت کرنے پر کوئی ہرجانہ نہیں ہوگا پاکستان میں سلاب متاثرین کے لئے جنیوہ ڈونرز کانفرنس میں تقریباً گیارہ عرب ڈالرز کی امداد کا وعدہ کیا گیا لیکن پاکستان کو اب تک عالمی امداد کا بہت کم حصہ ملا ہے آئی ایم ایف نے رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا چار سے پانچ ارب ڈالرز کے منصوبے تیار لیکن فنڈنگ کے منتظر رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تعمیر نو کے لئے سولہ ارب اسی کروڑ ڈالرز درکار ہیں جن میں ہاؤزنگ، ذرات، ٹرانسپورٹ کے منصوبے ترجیح ہیں دستویز کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر دس ملکوں میں شامل ہیں سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے آزاد کشمیر، گلگت بلکستان، خیب پختونخواہ اور بلوچستان میں کم از کم سترہ آموات، گھروں، سڑکوں اور فستوں کو نقصانات گلگت بلکستان میں بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب سے شہرہ قرآکرم پانچ مقامات پر بند، درجنوں گاڑیوں میں سوار سینکھ رو مسافر پھس گئے انتظامیہ کی جانب سے اندادی کاروائیاں جاری، ہنزہ میں پاکچین سرحت پر آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شہرہ قرآکرم بحال کر دی گئی سیلابی ریلے کے سبب بند شترال گلگت روڈ بھی عام دورفت کے لیے کھول دیا گیا بلوچستان کے زلہ آواران میں بارشوں سے مشکعی کور ندی میں تغیانی سے حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ ہیدراباد، سکھر، ملتان، سرگودھا، گجرامالہ سمیت، سیند اور پنجاب کے مختلف عزا میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل آرف والا میں ڈھولا بند ٹوٹ گیا دریائے سطلج کا پانی آبادیوں میں داخل فصلے بھی متاثر بہاولنگر کے مقام پر دریائے سطلج میں پانی کی سطح پر سے بڑھنے لگی سہلاب سہزاروں اکڑ پر فصلے تباہ، سہلاب متاثرین کو راشن اور جانوروں کے لیے چارے کی کمی کا سامنا دریائے راوی میں کمالیے کے مقام پر پانی کی بہا میں مسلسل اضافہ جاری سہلابی ریلے سے دریائے بیلٹ میں کاشت ہزاروں اکڑ آرازی زریعہ، ہزاروں اکڑ آرازی دریائے برد رحیم یار خان میں دریائے سندھ میں چارچ ران شریف کے مقام پر پانی کی سطح بلد دریائے کنار آباد بستیوں اور فصلوں میں پانی داخل متاثرہ علاقوں میں امداد نہ ملنے پر متاثرین کا احتجاج کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے برساتی ندی ناروں میں تغیانی دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ آئندہ تین سے چار روز تک سکھر بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال کا امکان وزیر دفاع خاجہ آسط نے کہا ہے کہ کچھے کے ڈاکو ایڈوانس ہو گئے ہیں صد باب کے لیے علاقے کے لوگوں کو مسلح کرنا ہوگا قومی اسمی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھے ماہ کے پولس آپریشن کی باوجود ڈاکو کی سرگرمیاں جاری ہیں ڈاکو لڑکیوں سے لوگوں کو ٹیلی فون کروا کے اقواہ کر رہی ہیں کچھے کے جو حالات ہیں اس کے تحت کچھے کے ہر فرد کو مسلح ہونا چاہیے کوئٹا میں وکیل کے قتل کی ایف آئی آر میں نمزد کیے جانے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کو آئندہ سمات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کی سمات نو آگستک ملتقی آئندہ سمات پر چیئرمن پی ٹی آئی کے دوبارہ پیش ہونے کا حکم تحریک انصاف کے وائز شیئرمن شاہ محمد قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور حقیقت ہے جن ذمہ دار لوگوں کا تعلق میری جماعت سے نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ڈراما ہے سائفر معمولی نویت کا نہیں تھا سائفر کی حیثیت نویت پر قومی سلامتی کے دو اجلاس بلائے گئے ایک سابق وزیر اعظم اور دوسرا موجودہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا دونوں اجلاسوں میں سائفر کو تسلیم کیا گیا ہے شاہ محمد قریشی سائفر تحقیقات میں ایف آئے کے سامنے پیش اسد عمر بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ انہوں نے تمام سوالات کے جوابات دے دیئے ہیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹرمیگ میں ڈالر ایک روپے گیارہ پیسے مہگا ہو کر دو سو ستاسی روپے بار میں پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں دو روپے کا اضافہ ایک ڈالر دو ست تیرامنے روپے کا ہو گیا آرمی چیف جنرل آسمونی سے کمانڈر یو ایس اینڈ کوم جنرل مائیکل ایریک خوریلا کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خطے کی صورتحال و دفاعی تعاون کی فروغ پر بات چھی دو طرف تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش کا عیادہ زہرات کا شوبہ ٹھیک کر لیا تو پاکستان کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نفیقہ گرین پاکستان انیشیئیٹیف کے فلیکشپ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا پاک فوج کے ساتھ مل کر لاکھوں اکر زمین پر کاشتکاری کریں گے گرین پاکستان انیشیئیٹیف تمام سے ایک ہولڈرز کے درمیان شراکداری کا ایک منفرد پلیٹ فارم ہے وفاقی وزیر اطلاعات ماری مورنگزیب نے صحافی اور میڈیا ورکس کے لیے آن لائن ہیلتھ انچورنس فارم کا اجرا کر دیا میڈیا سگفتگو میں کہا کہ وزیر آزم نے ایک عرب روپے کے فنڈز مختص کر دیے ہیں ریجسٹیشن فوری شروع کی جا رہی ہے سہولت ملک کے تمام صحافیوں کے لیے ہے صحافیوں کے پاس پریس کلپ کی ممبرشپ ہونا ضروری نہیں وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے درجہ بندی میں سات درجہ بہتری آئی ہے کسی نے بھی پیمرہ ترمیمی بل کی مخالفت نہیں کی سینڈ کے اوپوزیشن لیڈر سامنے آئیں اپنا آئینی حق ادا کریں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا صاف شفاف انتخابات پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے وزیر اطلاع سینڈ شرجیر میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پالیسی اتحاد ہے جسے برقرار رکھیں گے نگران وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی میں مشاورت جاری ہے کوشش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں